الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى علیہ اصحابه اجمعین خابل احترام سامائین آج میں آپ حضرات کے سامنے سوشل میڈیا کا مصبت اور صحیح استعمال اور اس کا تریخہ کار اس عنوان پر کچھ اپنا حاصل مطالع آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں بنیادی بات سوشل میڈیا کے سلسلے میں یہ سمجھ لیجئے کہ سوشل میڈیا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے خاص طور پر امت مسلمہ کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور امت مسلمہ کو اور خصوصاً امت کے نوجوانوں کو اس نعمت کی خدر کرنی چاہیے اور اس نعمت کی خدر ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس میڈیا کو جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازہ ہے اس کا صحیح استعمال کریں اس کا مصبت استعمال کریں اور اس کا انسانیت کی فلا اور کامرانی کے لیے استعمال کیا جائے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کا دین ہر کچھے اور پکے مکان تک پہنچے گا انشاءاللہ ہر کچھے اور پکے مکان تک پہنچے گا ہم یہ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ اتنی بڑی دنیا اتنی بڑی آبادی اس میں کتنے گھر ہیں کیسے ہی اللہ کا دین ان کچھے اور پکے مکان تک یعنی ہر مکان تک پہنچے گا تو آج کا جو الیکٹرونک میڈیا ہے اور جو آج کا انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے آج کی یہ جو دور ہے کمیونیکیشن کا دور اس سے اب یہ بات ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہم بالکل موجودہ زمانے میں صحیح ثابت کر سکتے ہیں اور اللہ تعالی نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس زمانے میں یہ موقع ہم کو انعائد فرمایا ہے کہ ہم ہر گھر تک اللہ کے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں اللہ کی دین کو پہنچا سکتے ہیں اور کم سے کم وقت میں سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک الحمدللہ اس پیغام کو پہنچا سکتے ہیں تو بہرحال اس نعمت کی جو اللہ تعالی نے ہم کو عطا فرمائی ہے اس کی ہمیں قدر کرنی ہے اور اس کو اللہ کے دین کی دعوت اس کی تبلیغ معاشرے کی اصلاح اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اس کا استعمال ہم کو کرنا ہے آپ جانتے ہیں کہ آج اسلام کو کس طرح سے بدنام کیا جا رہا ہے اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے اس وقت بہت سارے انٹی اسلامی لوگ ہیں جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور ایسی ایسی باتیں اسلام سے منصوب کر رہے ہیں جو نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں نہ اسلامی تعلیمات کے اندر ہیں اسی طرح سے بہت سارے غلط فہمیاں اسلام کے تعلق سے اللہ کے تعلق سے اللہ کے نبی کے تعلق سے قرآن کے تعلق سے اور خود مسلمانوں کے تعلق سے پائے جاتی ہیں تو موجودہ زمانے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان غلط فہمیوں کو بہت بڑے پیمانے پر پھیلایا جا رہا ہے تو اب ہماری ذمہ داری ہے امت کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے اور خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہونے کی حیثیت سے کہ اب ہم اپنے فریضے کو انجام دیں اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اس کو دور کرنے کی ہم پوری پوری کوشش کریں اور اسلام کے مصبت پہلوں کو تمام پہلوں کو لوگوں کے سامنے لانے کی ہم کوشش کریں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم کہ سوشل میڈیا یعنی کیا سوشل میڈیا کسے کہتے ہیں تو آسان زبان میں اگر کہا جائے تو لوگوں کے ہاتھ میں جو الیکٹرونک زریعہ ہے الیکٹرونک جو زریعہ ہے اسے ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں یعنی کہ وہ کمپیوٹر کی صورت میں ہو سکتا ہے موبائل کی صورت میں ہو سکتا ہے لیپ ٹاپ کی صورت میں ہو سکتا ہے تو یہ جو زریعہ آپ کے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے موبائل کی شکل میں ملٹی میڈیا موبائل کے شکل میں تو آسان زبان میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کا سوشل میڈیا ہے یہ آپ کا میڈیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں دے رکھا ہے اب اس کو استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم کو جو ہے تو اپنی بات کو پورے معاشرے کے سامنے رکھنا ہے سوشل میڈیا کے بہت سارے ذریعے ہیں فیس بک ہے ٹویٹر ہے یوٹیوب ہے واتس اپ ہے انسٹرگرام ہے اور بہت سارے ذریعے ہیں ان سارے ذریعے کا ہمیں استعمال کرنا ہے ان سے الگ نہیں رہنا ہے ان سے جوڑنا ہے ان کا استعمال کرنا ہے لیکن صحیح استعمال کرنا ہے مصبت استعمال کرنا ہے اور انسانیت کی بھلائی کے لیے ہم کو استعمال اس کا کرنا ہے تو اب سوشل میڈیا کو اگر ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کنٹینٹ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ کونسا کنٹینٹ آپ پوسٹ کر رہے ہیں ٹویٹر پر یا پھر سوشل میڈیا کے دوسرے ذرائع پر فیس بک پر بہت سب پر آپ کیا کنٹینٹ پیش کر رہے ہیں یہ بہت اہم ہے اس لیے کنٹینٹ پر دھیان دیجئے اگر آپ کا کنٹینٹ اچھا ہے تو آپ کی پوسٹ آپ کا میسیج آپ کا پیغام یہ بہت جلدی جلدی وائرل ہو سکتا ہے لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھئے کہ آپ کا پریزنٹیشن بہت اچھا ہونا چاہیے اور آپ کی ٹائمنگ بہت اچھی ہونی چاہیے سوشل میڈیا پر جو چیز آپ پوسٹ کر رہے ہیں اس کا پریزنٹیشن بہت اگر اچھا ہے اور صحیح ٹائمنگ پر جب لوگ فری ہوتے ہیں لوگ اس کو دیکھ پاتے ہیں اس وقت اگر آپ یہ پوسٹ کرتے ہیں تو بہت جلدی آپ کی پوسٹ آپ کا پیغام جو انسانیت کی فلحہ کا پیغام ہے وہ سارے انسانوں تک بہت جلدی پہنچ سکتا ہے اگر ہم اپنے پیغام کو اور اپنی سوچ کو اپنے نظریے کو وائرل کرنا چاہتے ہیں اس کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا کا اس میں بہت اہم رول ہے لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں بہت سارے جو ہمارے سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے فیس بک کا استعمال کرنے والے لوگ ہیں وہ ایک ہی وقت میں مختلف سوشل میڈیا سائٹس پر ہم پوسٹ کرتے ہیں اور ایک کیمپین چلاتے ہیں مثلا مثال کے طور پر اسلام is peace اسلام برائے امن اگر ہم یہ کیمپین چلانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ایک ہی دن میں ایک ہی وقت پر مختلف سائٹس کے ذریعے سے اس پیغام کو ہم عام کرتے ہیں اور پھر جو ہمارے فرینڈ فرینڈ سرکل جو ہمارا ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ اپنے اپنے اکاؤنٹ سے اپنے اپنے سائٹس سے جب ہماری پوسٹ کو جو ہے وہ شیئر کرتا ہے تو ہماری پوسٹ یا ہمارا پیغام یہ وائرل ہوتا ہے اور جو ہے اس کو پروموشن ملتا ہے تو یہ بہت بڑا اور اہم فائدہ ہے سوشل میڈیا کا میڈیا کا جو کوئی دوسرا میڈیا آپ کو بالکل بھی نہیں دے سکتا پھر ایک اور دوسرا فائدہ ہے سوشل میڈیا کے استعمال کا کہ یہاں پر جو آپ پوسٹ کرتے ہیں جو میٹر ڈالتے ہیں جو چاہے قرآن کی آیات ہوں یا پھر اللہ کے رسول کی احادیث ہوں یا کسی مسئلے میں آپ جو ہے تو کچھ گفتگو کی ہے آپ نے یا کوئی بھی پوسٹ اگر آپ نے کی ہے تو اس کی جو شیلف لائف ہے وہ بہت زیادہ ہے شیلف لائف کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کی ہوئی پوسٹ کتنی دیر تک کتنے وقت تک جو ہے تو وہاں رہتی ہے تو سوشل میڈیا کا فائدہ یہ ہے کہ پرمننٹ لائف ہے اس کی شیلف لائف پرمننٹ ہے یعنی جب تک آپ کا اکاؤنٹ موجود ہے جب تک سائٹ وہ موجود ہے تب تک وہ پیغام وہ سندیش وہاں پر موجود رہے گا یہ بہت اہم فائدہ ہے سوشل میڈیا کا جو کسی دوسرے میڈیا میں آپ کو جو ہے تو نہیں ملے گا اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعوتی کاموں کے لیے یہ دعوت اور تبلیغ کے لیے یا معاشرے تک صحیح بات کو پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کا ہی استعمال کیوں کرنا چاہیے ہم دیگر میڈیا کا بھی استعمال کریں گے لیکن سب سے زیادہ زور جو آج میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں وہ سوشل میڈیا پر ہے تو سوشل میڈیا کا ہی استعمال کیوں تو اس سوال کے جواب آپ کو دو سوالات کے جوابات دینے سے خود دو خود مل جائے گا میں دو سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلا سوال یہ ہے کہ آپ دن میں سے کتنی مرتبہ فیس بک یا ٹویٹر چیک کرتے ہیں کتنی مرتبہ چیک کرتے ہیں آپ دن میں سے یا کتنی بار آپ دن میں سے کوئی میسیج آیا کیا بول کر وارس اپ کھول کر دیکھتے ہیں کام مخواب کوئی کام نہ ہو تب بھی ہے نا مطلب ہمیشہ ایسا کرتے ہیں اکثر ایسا کرتے ہیں ایسے لاکھوں لوگ ہیں اس دنیا کے اندر اس معاشرے کے اندر جو سوشل میڈیا کو کھول کر دیکھتے ہیں فیس بک کھول کر دیکھتے ہیں کیا چڑھرا بول کر یا وارس اپ کھول کر دیکھتے ہیں وہ ہمارا ٹارگٹ ہیں ان تک ہم کو جو ہے اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانا ہے اور جو بھی معاشرے کے تعلق سے جو بھی اصلاحی چیزیں ہیں وہ ہم کو ان تک پہنچانا ہے اس طرح سے ہم لاکھوں لوگوں تک جو ہے تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں میں آپ کے سامنے سوشل میڈیا کے مقابلے میں دوسرے دو ذرائع کا موازنہ کمپیریزن پیش کرنا چاہتا ہوں اسے سوشل میڈیا کے اہمیت بھی آپ کے سمجھ میں آئے گی مثال کے طور پر سمجھ لیجی کہ اخبار نیوز پیپر اگر ہم نیوز پیپر میں اپنے پیغام کو چھاپتے ہیں اسلام اس پیغام کا ایڈورٹائزمنٹ اشتہار ہم ایک نیوز پیپر میں دیتے ہیں تب مجھے بتائیے کہ اس نیوز پیپر میں اگر ہم کوئی ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں کوئی پیغام دیتے ہیں تو اس کی لائف کتنی ہے اس پیغام کی کب تک رہتا ہے نیوز پیپر میں ہو ایک دن یا زیادہ زیادہ ایک ہفتہ اس کو خرچ کتنا آتا ہے کم سے کم پچیس سے پچاس ہزار روپیے اور اس کی ریچ کتنی ہے یعنی کتنے لوگوں تک پہنچتا ہے ریچ زیادہ زیادہ سیٹی ڈسٹرک لیول یا زیادہ سے زیادہ ریجنل لیول تک اس کی ریچ ہوتی ہے ایک دوسرا زریعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ٹی وی چینل اگر ہم ٹی وی چینل پر کسی ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کوئی اشتہار دیتے ہیں کوئی پیغام دیتے ہیں تو وہاں دیکھیں آپ اس پیغام کی لائف کتنی ہے تو صرف تھرٹی سیکنڈ تیس سیکنڈ لائف ہے تیس سیکنڈ کے لیے آتی ہے کوئی ایڈورٹائزمنٹ اور خرچ کتنا ٹی وی چینل کا تو پانچ سے دس لاکھ سے لے کر ایک سے دس کروڑ روپیے تک جو ہے تو ٹی وی کا خرچ آ سکتا ہے اور وہاں پر اگر ہم کوئی پیغام دیتے ہیں تو اس کی ریچ کتنی ہے کتنے لوگوں تک پہنچتا ہے وہ تو زیادہ زیادہ ریجنل یا اس سے اوپر اگر پہنچ جائے تو نیشنل لیول تک پہنچتا ہے اور وہ بھی وہ ایڈورٹائزمنٹ یا اشتہار جو ہم نے دیا ہے جب آ رہا ہے اگر اس وقت زیادہ لوگ موجود ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینل وہ تو تب وہ لوگوں تک پہنچتا ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر دھیان دیں گے سوشل میڈیا کا موازنہ کریں گے تو الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسا میڈیا ہمارے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے ملت کے نوجوانوں کے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے کہ اگر آپ اس پر کوئی اسلام کے تعلق سے کوئی پیغام ڈالتے ہیں یا اصلاح معاشرہ کے تعلق سے کوئی میسج اگر آپ ڈالتے ہیں کوئی پوسٹ اگر آپ کرتے ہیں تو اس کی لائف پرمننٹ ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جب تک آپ کا اکاؤنٹ موجود رہے گا جب تک آپ کی سائٹ موجود رہے گی تب تک وہ پیغام وہاں موجود رہے گا یعنی کہ پرمننٹ لائف ہے اور خرچ کتنا یوں سمجھ دیجئے بلکل مفت یا بہت ہی کم اور ریچ کتنی یعنی کتنے لوگوں تک وہ پیغام پہنچے گا سوشل میڈیا کا تو اس کی کوئی لیمیٹ نہیں ہے آپ کے شہر کے لوگ لے سکتے ہیں زلے کے لوگ لے سکتے ہیں آپ کی ریاست کے لوگوں تک پہنچتا ہے ملگ کے لوگوں تک پہنچتا ہے یہاں تک کہ اس کی ریچ ورلڈ وائیڈ ہے ورلڈ وائیڈ پوری دنیا میں آپ جو ہے تو اس پیغام کو پہنچا سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ایک سوشل میڈیا کا فائدہ یہ بھی ہے جو دوسرا میڈیا دوسرے میڈیا میں آپ کو نہیں ملے گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی پوسٹ کی تو اس کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کو کم کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کل جو پوسٹ کی ہے یا پچھلے سال میں نے اگر کوئی پوسٹ کی تھی تو اس کو مجھے ایڈٹ کرنا چاہیے اس میں کوئی چیزوں کو بڑھانا چاہیے کم کرنا چاہیے تو آپ یہ کر سکتے ہیں دوسرے میڈیا میں یہ موقع آپ کو موجود نہیں ہیں اسی طرح ایک خاص بات فیس بک یوزرز کے لیے ہے فیس بک جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خود فیس بک آپ کو یہ یاد دلاتا ہے کہ آج کے دن پچھلے سال آپ نے کونسی پوسٹ کی تھی وہ خود یاد دلاتا ہے آپ کو کہ پچھلے سال آپ نے اس دن یہ اور یہ پوسٹ کی تھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس پوسٹ کو دوبارہ مجھے کرنا چاہیے بہت اچھی پوسٹ تھی بہت اچھا ریسپانس اس پر لوگوں کو ملا تھا لوگوں کا ملا تھا اور بہت اچھی گفتگو اس پر ہوئی تھی تو آپ دوبارہ اس سال بھی اس پوسٹ کو دوبارہ مفت میں کر سکتے ہیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے سال میرے فالوارس بہت کم تھے پچھلے پچھلے سال میرے فرینڈ لسٹ بہت کم تھی اس سال بہت فرینڈز میرے بڑھ چکے ہیں فالوارز میرے بڑھ چکے ہیں مجھے وہ پچھلے سال والی پوسٹ دوبارہ کرنی چاہیے تو آپ دوبارہ پوسٹ کر سکتے ہیں یہ فیس بک خود آپ کو یاد دلاتا ہے یہ ایک بہت بڑا اور اہم فائدہ ہم کو فیس بک کا نظر آتا ہے یا سوشل میڈیا کا بہرحال نظر آتا ہے اس لیے محترم سامین اور خصوصاً نوجوان ساتھیوں آپ کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کا بھرپور استعمال کرنا ہے ہمارا وقت اور ہماری فون کی بیٹری بیکار ضائع کرنے کے بجائے اس کو اللہ کے دین کی دعوت تبلیغ کے لیے اصلاح معاشرے کے لیے اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے پوزیٹیو وے میں مصبت طریقے سے ہم کو پورے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے ایک اہم سوال اکثر جو ہے نوجوان پوچھتے رہتے ہیں ہم سے کہ سوشل میڈیا پر اگر ہم کوئی اکاؤنٹ بناتے ہیں تو ہم کو فالوورز کیسے بڑھانا چاہیے ہمارے زیادہ زیادہ فالوورز ہونے چاہیے زیادہ زیادہ ہمارے فرینڈز ہونے چاہیے تو اس کا کیا ترخے کار ہے فالوورز بڑھانے کا تو اس پر کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ابھی تک جو لوگ سوشل میڈیا پر کوئی اکاؤنٹ نہیں بنا پائے ہیں جائے ٹویٹر پر فیس بک پر یا کسی اور ذرائع پر تو اپنا اکاؤنٹ ضرور بنائیے فیس بک پر آپ کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے ٹویٹر پر آپ کا اکاؤنٹ ہونا ہی چاہیے یہ موجودہ دور کی سب سے اہم ضرورت ہے پھر اس کے بعد یہ خاص بات اس کو ذہن میں رکھئے کہ جب آپ اکاؤنٹ بنائیں گے اور اگر آپ دعوتی کام کرنا چاہتے ہیں برادرانے وطن میں تو آپ کی فرینڈ لسٹ میں برادرانے وطن ہونا چاہیے ہمارے ملک کے لوگ ہونا چاہیے برادرانے وطن جتنے زیادہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں ہوں گے اتنا زیادہ آپ کی دعوتی پوسٹ ان تک پہنچے گی اگر آپ کی جو ہے اکاؤنٹ میں فرینڈ لسٹ میں برادرانے وطن ہے ہی نہیں تو مجھے بتائیے کہ اگر آپ کوئی دعوتی پوسٹ کرتے ہیں مراتھی میں ہندی میں تو کون پڑے گا اس کو پھیا اس لئے بہت پلان وے میں آپ اپنے فرینڈ لسٹ میں ہمارے برادرانے وطن کو یا وطنی بھائیوں کو شامل کیجئے ان کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجئے ان کی فرینڈ ریکویسٹ ایکسپٹ کیجئے یہ خاص بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا پر ہیں تو دوسروں کی پوسٹ کو لائک کیجئے دوسروں کی پوسٹ پر جائیے اگر وہ اچھی پوسٹ ہے تو اس کو لائک کیجئے دوسروں کی پوسٹ پر جا کر اگر اس میں کمنٹ کیجئے اچھے اچھے کمنٹ دیجئے اس کو مطلب ان کو ریسپونس دیجئے دوسروں کی پوسٹ کو تو بدلے میں وہ آپ کو ریسپونس دیں گے وہ آپ کی پوسٹ پر آئیں گے وہ آپ کی پوسٹ کو لائک کریں گے یا اس پر چرچہ کریں گے بحث کریں گے آ کر اسی کو کہتے ہیں سوشل میڈیا میں انگیجمنٹ یہ انگیجمنٹ سوشل میڈیا میں بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ آپ لائک کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں پر پوسٹ ڈاگتے چلے جا رہے ہیں دوسرے جو آپ کے فرینڈ لسٹ میں موجود لوگ ہیں وہ بھی اچھے اچھے پوسٹ ڈال رہے ہیں لیکن آپ ان کو نہ لائک دیتے ہیں نہ کمنٹ کرتے ہیں نہ کوئی کانگریشن کا کوئی میسیج آپ ڈالتے ہیں ان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو یہ چیز ہم کو بہت ضروری ہے کرنا یہ انگیجمنٹ یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے سوشل میڈیا پر اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو بھی ریسپونس ملے گا اور آپ کے فالوورز اس کے نتیجے میں بہرحال بڑھیں گے پھر روزانہ آپ نے اگر آپ نے یہ تیہ کر لیا ہے ارادہ کر لیا ہے کہ اس نعمت کا ہم کو فائدہ اٹھانا ہے اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے لیے اس کا استعمال کرنا ہے تو روزانہ کم سے کم ایک یا دو پوسٹ ضرور ڈالیے جس کے جس میں دعوت دی جا رہی ہو جس میں اصلاح کی جا رہی ہو یا کسی غلط پوسٹ کے اوپر جو ہے تو اسلام کا جو موقف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے قرآن کی آیات کے ذریعے سے اسلام کے موقف کو رکھنے کی آپ جو ہے تو کوشش کیجئے مگر جو بھی پوسٹ آپ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر وہ کالیٹی پوسٹ ہونا چاہیے اس کا بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ پوسٹ کالیٹی والی پوسٹ ہو پھر جہاں بھی کہیں سوشل میڈیا پر بحث ہو رہی ہے چرچہ ہو رہی ہے گفتگو ہو رہی ہے تو مصبت طریقے سے اس میں حصہ لیجئے اور اپنی آپ جو پوسٹ کر رہے ہیں خاص طور پر اس میں ہیش ٹیک کا ضرور استعمال کیجئے ٹویٹر پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی ہیش ٹیک کے ساتھ اگر آپ کوئی پوسٹ کرتے ہیں تو وہ بہت جلدی وائرل ہوتی ہے بہت زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے اور جو لوگ اس ہیش ٹیک کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں بہت جلدی آسانی سے ان لوگوں کو آپ کی پوسٹ مل سکتی ہے پھر اسی کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اور بھی ہیں کہ آپ کا آپ کا اکاؤنٹ تو ہونا ہی چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک پر پیج بنانے کی بڑی اہمیت ہے گروپ اور پیج پیج کی جو پوسٹ ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہیں تو اپنے ذاتی آکاؤنٹ کے ساتھ ہمارا ایک پیج بھی ہونا چاہیے ایک گروپ ہم گروپ ہم بنائیں دوستوں کا سوشل میڈیا پر ایکٹیو دوستوں کا ایک گروپ بنائیں اور طے کریں کہ ہم ایک اچھے نام سے اسلام کے بیغام قرام کرنے کے لیے لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے فضا کو نارمل کرنے کے لیے بھائیچارے کو بڑھانے کے لیے ہم جو ہے تو ایک پیج بنائیں گے اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم کام کریں گے تو یہ بھی بہت ضروری ہے اب کچھ احتیاط کرنا بھی ضروری ہے فیس بک اگر ہم استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا کا اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو کن باتوں کو جو ہے تو آپ نے کن باتوں کی احتیاط کرنی چاہیے اس پر بھی کچھ مختصر باتیں کر کے میں اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کروں گا دیکھئے اگر آپ کوئی پوسٹ کر رہے ہیں فیس بک پر تو وہ آثنٹک ہونی چاہیے سب سے پہلی بات وہ آثنٹک ہونی چاہیے اس کا ثبوت ہمارے پاس ہونا چاہیے اس کا حوالہ ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ جو بھی پوسٹ آپ کر رہے ہیں وہ صحیح ہو اس بات کا دھیان ضرور رکھئے ہر آتی ایری غیری پوسٹ کو جو ہے تو آپ پوسٹ مت کیجئے اس کی جانچ کیجئے پرکیے صحیح ہے غلط ہے یا آپ جو خود بنا رہے ہیں پوسٹ وہ حوالے کے ساتھ ہو ثبوت کے ساتھ ہو سندرب کے ساتھ ہو تو یہ بہت اہم چیزیں اس کا آپ دھیان رکھئے اسی کے ساتھ ساتھ مذہبی تشددت پر مبنی پوسٹ مت کیجئے نفرتوں کو پیدا کرنے والی پوسٹ مت کیجئے آپس میں لڑانے والی ڈلوں میں نفرتیں پیدا کرنے والی لوگوں کو دور کرنے والی کبھی بھی پوسٹ مت کیجئے اس کا آپ جو ہے تو ہمیشہ دھیان رکھئے اب دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فیس بک جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اکثر ہماری پوسٹ پر یا کسی کی بھی پوسٹ پر کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا کمنٹ کر رہا ہے یا اللہ کے شان میں گستاخی کر رہا ہے یا صحابہ کے شان میں گستاخی کر رہا ہے یا بہت سارے برے الفاظ کا استعمال کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ایسے موقع پر ہم کو گستا تو ضرور آئے گا ایک ایمان کے نشان ہے کہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی ہو رہی ہوئے تو ظاہر بات ہے کہ ایک کے لوگوں کو کسی دوسرے دھرم کے دیوی دیوتاؤں کو یا ان کے بزرگوں کو گالی نہیں لے سکتے گالی کا جواب گالی نہیں ہے برے الفاظ کا جواب برے الفاظ نہیں ہے وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے اور قرآن نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ تم ان کے دیوی دیوتاؤں کو برا مت کہو خیر غصہ آئے گا ضرور لیکن غصے کا اظہار کیسا ہو اور کیا حکمت اختیار کی جائے اس پر بھی آپ کو غور کرنا چاہیے جواب میں گالی دینا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے نہیں ہے کیونکہ خود قرآن نے اس لیمٹ کو ہمارے سامنے رکھا ہے قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی کو گالی دیتے ہیں اس کے جواب میں تم ان کے دیوی دیوتاؤں کو گالی مت دو کیونکہ وہ پھر کیا کریں گے دوبارہ اللہ تعالی کو گالی دیں گے یا ہمارے بزرگوں کو گالی دیں گے تو قرآن نے ہم کو منع کر دیا کہ کسی کی دیوی دیوتاؤں یا بزرگوں کو ہم گالی دیں تو یہ ہم بالکل بھی نہیں کر سکتے تو یہ کچھ چیزیں ہیں یہ کچھ حدود ہیں جن کا خیال بہرحال ہم کو رکھنا چاہیے یہ کچھ باتیں تھیں جو سوشل میڈیا کی اہمیت کے معاملے میں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا پھر ایک بار درخواست کروں گا کہ یہ اللہ تعالی کی نعمت ہے فیس بک ہے ٹویٹر ہے وارڈس اپ ہے انسٹراغرام ہے یہ اللہ کے نعمت ہے اس کی قدر کیجئے اس کا غلط استعمال ہم کو دنیا اور آخرت میں برباد کر سکتا ہے اور اس کا صحیح استعمال مصبت استعمال اسلام کے لیے اس کا استعمال ہم کو دنیا میں بھی کامیابی دلا سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی دلا سکتا ہے اللہ تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور سوشل میڈیا کا صحیح اور مصبت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم